بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن وائٹ ہنڈی اور اس کے لئے ہم نے لیا ہے خواب کے جی چکن ہے یہ ایک بڑے سائز کی پیاز لیا ہے اسے ہم نے فائنل چوب کر لیا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا بیسٹ ہے تو ہم بنانا پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بردن میں ہم نے گئی اٹ کیا ہے اس میں پہلے پیاز جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اسے ہلکا سا پینک فرائی کریں گے پیاز ہماری پینک فرائی ہوگی ہے اب اس میں درک لیسن کا بیسٹ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی اس کی چکن اٹ کریں گے اور یہ ہم نے تین سبز میتیاں نہیں تھی ان کو ایسے ہاف کر لیا ہے یہ جائیں گے اب ہم ٹکن کو فرائی کریں گے یہ ٹکن کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب اس میں جائے گا ایک کپ دہنی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ ہم نے دھنی کا ایڈ کیا ہے وان ٹی سپون دھنیا پوڈر ایڈ کیا ہے وان ٹی سپون وائٹ پیپر ایڈ کی ہے اور وان ٹی سپون یہ زیرہ پوڈر جائے گا اور وان ٹی سپون ہی ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے سالٹو ٹیسٹ جائے گا تو اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے دھنی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے دو سے تین منٹ میں مزید بھون لیا ہے اب اس میں ایک کپ دودھ کا ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپنیل ہے اگر آپ پانی ایڈ کرنا چاہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر یہ دودھ سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ بلکل ریسٹورینٹ جیسی وائٹ ہانڈی بنتی ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن میں جو کسر ہے وہ اچھے سے پاک جائے چکن کا پانی ہشک ہو گیا ہے چکن ہماری اچھے سے پاک گئی ہے اب اس میں جائے گی ہاف ٹیسپون بلیک پیپر بلیک پیپر کبھی بھی پہلے ایڈ نہیں کر دی جائے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا اب اسے مکس کریں گے اب اس میں جائے گا ہاف ٹیٹڈ کریم کا یہ دیکھ رہے ہیں اب اسے ایک سے دو منٹ اور چلائیں گے یہ مزید ہم نے اس کی دو سے تین منٹ گھنائی کر لی ہے اب یہ گھیر چھوڑنے لگ گی ہے یہ چکن ہانڈی اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ٹیکن وائٹ ہانڈی بہت ہی زبردست اور بہت مزے کی بن کر تیار ہوگی ہے اس کی خوشبو تو بہت لا جواب آ رہی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری ہارانے والی ریسپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ